وَعْلُ الْعُدَةً مِنْ لِسَانِيَ اَفْقَهُ قَوْلِي معزز سامین اکرام اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اپنا جانشین بنایا اور اپنا خلیفہ بنایا جانشین اور خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے جانشین اور خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں بندے اس کو پورا کریں اللہ کی جو مرضیات ہیں ان کو زمین میں عام کرے اور اللہ تعالیٰ کی جو ناپتندیدہ چیزیں ہیں ان کو وہ ختم کرے آپ سفر میں جا رہے ہیں آپ کا کاروبار ہے کارخانہ ہے اور گھر کا نظام ہے تو سفر میں جا کر آپ اپنے کارخانے کو اور دکان کو اور گھر کے نظام کو سمال نہیں سکتے اپنا نائب اور اپنا جانشین بنا کر کسی کو جاتے ہیں تو وہ کیا کام کرے گا جو آپ کی مرضی ہے وہی وہ کام کرے گا آپ کی مرضی کیا ہے کارخانہ چلے دکان چلے اور گھر کا نظام چلے آپ کا نائب آپ نے اسی لئے چنا اور منتقب کیا کہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ گھر والوں کو فقر و فاقے سے دوچار نہ کرے وہ کارخانے کا نقصان نہ کرے دکان کا نقصان نہ کرے اب اگر آپ نے جس کو نائب سمجھا اور خلیفہ بنایا وہ گھر کے نظام کو تتر بیتر کر دے دکان کو اور کارخانے کو نقصان سے دوچار کر دے تو کہیں گے کہ میں نے تجھے اسی لئے اپنا اسسٹنٹ بنایا تھا کہ تُو نے میرے کارخانے کو نقصان پہنچا دیا اور دکان کو نقصان پہنچا دیا میرے گھر والے بیمار تھے ان کی عیادت نہیں کی اور ان کی دواداروں نہیں کی اور ان کا علاج و معالجہ نہیں کیا یہی نہ کہیں گے تو کوئی آدمی اپنا اسسٹنٹ کیوں مناتا ہے تاکہ وہ کام جو کرتا ہے وہ اپنے نائب سے کروائے میں کہیں سفر میں جاؤں اور نائب امام رکھ کر جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جو نمازیں پڑھاتا ہوں وہ نمازیں وہ پڑھائے بجائے زہر کے دو پڑھانے لگے اور مغرب کی تین کی دو پڑھانے لگے اور عشاء کی چار کی تین پڑھانے لگے تو یوں کہا جائے گا کہ اس نے نیابت کا حق ادا نہیں کیا اس نے امانت میں خیانت کی اور اس نے کوتا ہی کی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جانشین بنایا انسان کو جو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا وہ اس لیے بنایا کہ اللہ کی حکومت اللہ کی زمین میں قائم ہو یہاں کوئی سیکولر ویکولر جمہور اور یہ لوگوں کے بنائے ہیں لا اور قانون نہ چلیں اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ اَمَرَا اللَّهَ تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا اللہ فرماتے ہیں زمین میری ہے آسمان میرا ہے ستارے میرے ہیں درخ میری بات کو مانتے ہیں سمندر میری بات کو مانتا ہے اور ہوایں میری بات کو مانتے ہیں یہ ہوا جو چلتی ہے کیا کانسٹیٹیشن کے فیصلوں پر چلتی ہے یا سوبریم کورٹ کے فیصلے پر بارش آتا ہے بارش جو آتا ہے اللہ کے حکم سے آتا ہے زلزلے جو آتے ہیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں حوادیسات جو ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں طوفان جو آتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں جب سب چیزیں میری حکم سے ہو رہی ہیں تو میرا حکم زمین پر کیوں نہیں چلتا میری حکومت زمین پر قائم کیوں نہیں ہوتی کوئی جمہوریت اور کوئی سوشیلزم اور کوئی اورئزم کیوں قائم ہوتا ہے میری حکومت کو قائم کرو میرے قرآن کے لا کو چلاؤ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو زمین کے اندر عام کرو عدالتوں میں قرآن ہو پارلیمنٹ ہاؤز میں جو فیصلے ہو اور جو قانون پاس ہو وہ قرآن کی روشنی میں ہو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کی روشنی میں ہو آپ جانتے ہیں حکومت کے جو ذمہ دار افسران ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ایک حکم کو اور ایک قانون کو ایک لا کو پاس کرتے ہیں کسی بھی تعلق سے پیٹرول کی قیمتوں کے تعلق سے یا ٹرافک کے تعلق سے یا ایک سڑکوں کی ترخی اور بہبودی کے تعلق سے کوئی بھی قانون وہ پاس کرتے ہیں اور قانون جب وہ پاس کرتے ہیں مثال کی طور پر ایک گاؤں کے گلیوں میں نن لگانا ہے اور کوئے کھو دھنا ہے تو جو قانون پاس کرنے والے ہیں خود آ کر نن نہیں لگاتے کبھی دیکھا یمپی کو آ کر کوئے کو کھو دھتے ہوئے یا نن لگاتے ہوئے پلمبر کا کام کرتے ہوئے وہ لوگ قانون کو پاس کرتے ہیں اور قانون کو نافذ کرنے کے انہوں نے دو شعبے بنائے ہیں ایک وزارت داخلہ کا اور ایک وزارت خارجہ کا ایک پاؤچ کا محکمہ ہے اور ایک پولیس کا محکمہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ قانون کو نافذ کرنے کے لیے جب پاؤچ اور پولیس قانون کو نافذ کرنا چاہتی ہے تو سختی برسی ہے ان کے پاس ہتھیار ہوتا ہے ان کے پاس بندوخ ہوتی ہے ان کے پاس گولہ بارود ہوتا ہے اور ان کے پاس جنڈہ ہوتا ہے اور ان کے پاس اتنا پور ہوتا ہے کہ کسی کو صلی پر وہ لٹکا سکتے ہیں اور کسی کو عمر غیت کی سزا دلوا سکتے ہیں اور کسی کو مالی جرمانہ وہ عائد کر سکتے ہیں قانون کو پاس کرنے والے پارلیمنٹ کے اپرات سے اور قانون کو نافیس کس نے کیا قانون کو نافیس دو شعبے کرتے ہیں ایک پولیس کا محکمہ اور ایک فوج کا محکمہ ان دونوں محکموں کو قانون کو نافیس کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت پڑتی ہیں اور قوت کی ضرورت پڑتی ہیں ایک چور جب چوری میں پکڑا جاتا ہے تو پولیس والے اسے کھڑا کر تقریر نہیں کرتے کہ بھئی قانون کی پلاہ 302 دفعہ کے اندر بڑے بڑے ہفتران نے اور بڑے بڑے حکام نے اور قانوندان نے اس کی یہ سزا بیان کی ہے ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں وہاں نصیحت سے کام نہیں چلے گا بلکہ وہ سختی بڑتے ہیں اور قانون کو نافیس کرنے کے لیے جو شدت واپنا سکتے ہیں وہ اس کو واپنا سکتے ہیں تو دنیا کے اندر قانون کے نفاظ کے لیے سختی انسانوں کے مزاج میں ہیں اور سختی بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا بھی یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اصول ہے اب انسان جب دنیا میں اللہ کا نائب بنے گا اللہ تعالیٰ کا جانشین بنے گا اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنے گا اور بن کر اللہ کے قانون کو اللہ کے بندوں میں نافیس کرنے کی کوشش کرے گا تو اب پولیس کے بعد اور فوج کے بعد حکومت کے قانون کو نافیس کرنے کے لیے ہتیار ہوتا ہے گولہ بارود ہوتا ہے ان کے پاس پور اور اختیارات ہوتے ہیں اللہ کے بندے اللہ کے قانون کو کیسے نافیس کریں ان کا ہتیار کیا ہوگا اور ان کے پاس شدت کیا ہوگی اور یہ سختی کیسے برتیں گے تو اسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے قانون کو ہماری زمین میں ہمارے بندوں پر نافیس کرنے کے لیے نہ گولہ بارود کی ضرورت ہے نہ ہتیار کی ضرورت ہے نہ قید و بند اور جیل کی سعوبتوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے قانون کے صحیح اگر تم پازبان ہونا چاہتے ہو اور تم حکمران بننا چاہتے ہو ہماری سلطنت اور ہماری حکومتِ الہیہ کو اگر میری زمین میں قائم کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہتیار دیا ہے اور اس کے لیے جو طاقت بھی ہے اور اس کے لیے جو قوت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت اور وہ قوت وہ کوئی ایٹم بام کی طاقت نہیں حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ نے جو ملک کے اور دنیا کے بہت بڑے حصے میں اسلامی سلطنت کے پرچم کو لہرائیا اور اسلام کے جھنڈے کو لہرائیا وہ توپ اور ہتیار اور بارود اور بم دھماکے کے بل بوتے پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں طاقت چاہیے تو سب سے بڑی کائنات کی جو طاقت ہے وہ طاقت ایمان کی طاقت ہے قرآن شریف پہ اللہ نے پرمایا وَأَنتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم سر بلند رہوگے اگر تم صاحبِ ایمان ہو اگر تمہارے پاس یقینِ کامل ہے اللہ مجھے بچانے والا ہے اللہ موت کا مالک ہے اللہ زندگی کا مالک ہے اللہ نفع کا مالک ہے اللہ نفع کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے پل پل کا مالک ہے اللہ کی ذات پر جس کا تیس درجے یقینِ کامل ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اللہ کی ذات پر اللہ کی صفات پر اللہ کی خدرت پر اللہ کی قبریائی پر تو وہ دنیا کی طاقتوں سے گھبرائے گا نہیں وہ دنیا کی طاقتوں سے ڈرے گا نہیں اس نے اللہ کی طاقت کو پہچانا ہے اس نے اللہ کی قوت کو پہچانا ہے اس نے اللہ کی ذات و صفات کی معرفت پہ حاصل کیا ہے ایک انسان جس نے شیر کا مقابلہ کیا ہو جنگل میں جا رہا تھا اچانک شیر آ گیا اب چاروں نہ چار اپنے جان کو بچانے کے لیے کوئی بھی آدمی شیر کا مقابلہ کرے گا وہاں اسے سبق تو نہیں دے گا کہ بھائی دیکھو میں انسان ہوں اور مجھے اگر مارد ہوگے میری بیوی بیوہ ہو جائے گی میرے بچے یتین تقریر تو نہیں کرے گا اس کے ہاتھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کرے گا پتھر لے کر مارے گا ڈڈڈا مارے گا بندوق چلائے گا یا بھاگے گا طرف کے اوپر چڑے گا کچھ تو کرے گا لیکن جب ایک پر تباہ وہ شیر کا مقابلہ کر چکا ہو تو اس میں کچھ ہمت آ جاتی ہے اور حوصلہ آ جاتا ہے کہ میرے بیوی صاحب شیر کا مقابلہ کیا ہے اور آئندہ بھی اگر کوئی حیصہ باقی آ جائے تو میں شیر کا مقابلہ کر سکتا ہو جس آدمی نے جنگل میں شیر کا مقابلہ کیا ہو اور شیر پر پتہ حاصل کی ہو وہ آدمی بیٹھا ہوا ہو اور جاگ رہا ہو آپ بلی اور کتے کے بچے کو لے جا کر ڈلائے وہ کہہ پارے گا کم بقت کہیں کہ میں نے جنگل کے اندر شیر کا مقابلہ کیا ہے جو مجھے بلی اور کتے کے بچے سے ڈراتا ہے درے گا وہ جو انسان سچ مچ کی سواریوں پر سوار ہو کر جاتا ہے اس کے پاس کار ہے اسکوٹر ہے اور بڑی بڑی سواریاں ہیں ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا ہے آپ اس کا دل بہلانے کے لیے کوئی پلاسٹک کا کھلونا لے جا کر دیں کہیں گے یہ میرا مزاق کر رہا ہے میں تو ہوائی جہازوں میں سفر کرنے والا خود میرے پاس کئی سواریاں موجود ہیں یہ پلاسٹک کے کھلونے سے میرا دل بہلانا چاہتا ہے تو جس میں اللہ کی طاقت کو دیکھا ہو اللہ کی قوت کو پہچانا ہو اللہ کی ذات کو پہچانا ہو اور وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ نے ایک کن سے اپنے ایک حکم سے سات آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے اللہ تعالی ہواوں کا نظام چلاتا ہے اللہ تعالی زمین کا نظام چلاتا ہے اللہ تعالی مردوں کا نظام چلاتا ہے اللہ تعالی زندوں کا نظام چلاتا ہے اللہ تعالی آسمانوں کا نظام چلاتا ہے اللہ تعالی سمندر کی مخلوق کا نظام چلاتا ہے اللہ تعالیٰ فضاؤں کے فرندوں کے نظام چلاتا ہے اتنا اتنی بڑی طاقت دیکھے اور وہ طاقت دیکھنے والا دنیا کی طاقت سے گھبرائے تو اس کے بڑا بزدل دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے ایمان والا اور یقین کامل والا اللہ کی طاقت کو دیکھنے والا ہے وہ پولیس کی طاقت سے نہیں گھبراتا وہ بم کی طاقت سے نہیں گھبراتا وہ ایٹم بم کی طاقت سے نہیں گھبراتا وہ وقت کے فراؤن سے نہیں جرتا وہ وقت کے دجال سے نہیں ڈرتا وہ وقت کے قارون سے نہیں ڈرتا کیوں؟ اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے اللہ کا حکم آئے گا وقت کا فیروج غرق ہو جائے گا پانی میں اللہ کا حکم آئے گا وقت کا قارون زمین میں دھس جائے گا اللہ کا حکم آئے گا عذاب آئے گا قوم آگ پر عذاب آیا قوم سمود پر عذاب آیا قوم نوح پر عذاب آیا اور یہ وہ قومیں تھی جو دنیاوی جاہو سلسلت اور حکومت کے بلبوتے پر اکڑ رہی تھی تکبر کر رہی تھی غرور کر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے بچھر کو کان کے ذریعے سے ناک کے ذریعے سے نمرود کے دواب میں پہنچا کر اللہ تعالیٰ نے نمرود کی خدای دعوے کو نیست و نابوت کر دیا جس کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہو وہ حکومتوں سے نہیں ڈرتا وہ قانون سے نہیں ڈرتا اور وہ سلطنت سے نہیں ڈرتا وہ سلطنت سے نہیں ڈرتا وہ قید و بند کی زندگی سے نہیں ڈرتا وہ فخر و فاقی سے نہیں ڈرتا وہ مسئیبتوں سے نہیں خبر آتا کیوں وہ سمجھتا ہے اللہ کی طاقت میرے ساتھ شامل حال ہے اللہ کی نصرت میرے ساتھ شامل حال ہے اللہ کی مرضی کے بغیر پوری دنیا والے مل کر ایک میرے بال کو بھیگا نہیں کر سکتے ایک بال برابر بگاڑ پیدا نہیں کر سکتے اللہ ان تنصر اللہ ينصركم و يثبت اقدامكم اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ تعالی ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے اللہ کی مدد کا مطلب یہ اللہ کی ذات پر یقین کامل پیدا کروگے اللہ کی ذات پر ایمان مکمل لاؤگے کیسا ایمان جمع جمع کی نماز کا ایمان اور عید عید کی نماز کا ایمان کیسا ایمان کہ سو سو روپے اور پچاس پچاس روپے میں الیکشن کے موقع پر جو ضمیر بکتا ہو اور جو دل بکتا ہو جو جانے بکتی ہو ایسا ایمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِيْهِ تَدَوْ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْحَانِ اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان نہیں جو سو پچاس روپے میں مک جاتا ہے یہ ایمان نہیں جو حجام کی دکان میں دیڑھ دو روپے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی سنتوں کا سعودہ کرنے والا ہے وہ ایمان نہیں جو شادی کی محفیل میں جوڑے کی رقم لے کر ایمان و ضمیر کا سعودہ کرنے والا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ بَآَبَنْتُمْ مِ کہا کہ اگر تمہیں ایمان لے آنا ہے ابو بکر کا ایمان لے آؤ اگر تمہیں ایمان لے آنا ہے عمر کا ایمان لے آؤ اگر تمہیں ایمان لے آنا ہے فاروخ کا ایمان لے آؤ عثمان کا ایمان لے آؤ تلہا کا ایمان لے آؤ زبیر کا ایمان لے آؤ تو ایسا ایمان لیا ہوگے تو فغدہ تدو تو تم دنیا میں کامیاب ہوگے اور آخرت میں کامیاب ہوگے اور یہ ایمان اگر تمہیں نصیب ہو جائے گا یہ ایمان اگر تمہیں مل جائے گا دولت ملے نہ ملے سلطنت ملے نہ ملے روپیہ ملے نہ ملے ایمان اگر مل گیا ایمان کامل مل گیا اللہ کی ذات پر یقین ہو گیا تو پھر بدر کی کامیابی کو تم دیکھو گے اوہد کی کامیابی کو تم دیکھو گے خندق کی کامیابی کو تم دیکھو گے تبوک کی کامیابی کو تم دیکھو گے غزوہِ بدر میں لڑائی کس کی تھی مسلمان کتنے تھے جنابِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تین سو تیرہ تھے اور وہ تھے ساکڑوں ہزار ظاہر اسی بات ہے ایک ہزار آدمی تین سو آدمیوں کو مار سکتا ہے یا تین سو آدمی ایک ہزار آدمی کو مار سکتے ہیں کون بچہ بھی کہے گا اور وہ ایک ہزار آدمی وہ جن کے پاس ہاتھی گھوڑے اور تیر تلوار ہتھیار اور یہ پیٹوں پر پتھر باندے ہوئے اور چھیتڑے اوڑے ہوئے پیون لگے کپڑے ڈالے ہوئے یہ نحتے کمزور ضعیب ایک بچہ بھی کہہ دے گا کہ وہ یہ تین سو آدمی ہار جائیں گے ان کی تکے بوٹیاں کر دی جائیں گی تکڑے تکڑے گوش کے کر دی جائیں گے لیکن زمین گواہ ہے آسمان گواہ ہے اور اگر ان میں بولنے کی طاقت ہو یہ آپ کو گواہ ہی دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ بدر کے میدان میں یہ مٹھی بر تین سو تیرہ افراد کو کامیاب بنایا اور ابو جہل کا خاتمہ کیا ابو لہب کا خاتمہ ہوا کفار ختم کیے گئے مشرقین ختم کیے گئے اور یہ کھلی ہی شکست کو انہیں ماننا پڑا اور ہار کو تسلیم کرنا پڑا یہ لڑائی تین سو تیرہ افراد کی ہزار افراد سے نہیں تھی بلکہ ہزار افراد کی لڑائی تین سو تیرہ افراد کے ایمان سے تھی ان کے عقیدے سے تھی ان کے عظمتِ رسول سے تھی ان کے محبتِ رسول سے تھی اور یاد رکھو ایمان کی لڑائی پہاڑ سے ہو پہاڑ چکنا چور ہو جائے گا ایمان کی لڑائی آگ سے ہو آگ گلے بلزار بن جائے گی ایمان کی لڑائی سمندر سے ہو سمندر میں راستہ بن جائے گا ایمان کی لڑائی جانونوں سے ہو تو جانور اپنے پشت پر بٹھا کر راستہ بتائیں گے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی جو لڑائی آگ سے تھی وہ آگ اور ابراہیم کی لڑائی نہیں تھی وہ آگ اور ایمان کی لڑائی تھی ایمان آگ پر غالب آ گیا اور آگ نے پناہ دے دی حضرتِ موسیٰ اور سمندر کی لڑائی نہیں تھی بلکہ حضرتِ موسیٰ کے ایمان اور سمندر کی لڑائی تھی تو سمندر نے راستہ دے دیا دنیا کی تاریخ گواہ ہے اور دنیا کی تاریخ شاہد ہے ہمیشہ ایمان کی فتح ہوئی ہے اور ایمان کی کامیابی ہوئی ہے سامنے سے ہزاروں ہزاروں اپراد آئے ان کے پاس بولا ہو ان کے پاس بارود ہو ان کے پاس ہتیار ہو ان کے پاس دیفنس ہو ان کے پاس پاؤج ہو ان کے پاس تیداد ہو ان کے پاس ہیلیکاپٹر ہو ان کے پاس ایروفلین ہو لیکن تکرائیں گے ایمان سے تو پاش پاش ہونا پڑے گا خندق کے اندر یہ پاش پاش ہوئے فتح مکہ کے وقت یہ زلیل ہوئے تباہ ہوئے برباد ہوئے کبھی ایمان نے شکست کو تسلیم نہیں کیا ایمان ایمان والے کے حوصلے کو بلند کرتا ہے ایمان انسان کے ارادوں کو اور اس کے حوصلوں کو اور اس کی قوت ارادی کو مضبوط اور ٹھوز بناتا ہے کہ تجھ میں اتنی طاقت ہے ہمالیہ سے تو ٹکرا سکتا ہے امریکہ سے تو ٹکر لے سکتا ہے رشیہ کو تو پاش پاش کر سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو نحتہ ہو ایمان سکتے بڑی طاقت اور ایمان سکتے بڑی قوت ہے آپ کے گھر میں اگر کلام پاک کا اردو ترجمہ موجود ہو تو کلام پاک کا تیسوں پارہ سورے بروج اڑھا کر دیکھ لیجی آپ عیسائی قوم میں ایک کافر بادشاہ تھا اس کافر بادشاہ کے پاک ایک کاہین تھا کاہین کہتے ہیں غیب کی خبر بتانے والے کو کم وقت یہ لوگ کچھ شیعاتین کو پال دے ہیں اور یہ شیعاتین آسمانوں سے کچھ خبریں چُرا کر لاکر کاہینوں کو دے دیتے ہیں اور کاہین اس میں مرچ مسالہ لگا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے کہ آگے یہ ہونے والا ہے تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور تیری ماں کے ساتھ تیرے باپ کے ساتھ تیری اولاد کے ساتھ اور تیرے دکان کے ساتھ تیرے کارخانے کے ساتھ مرچ مسالہ لگا کر وہ لوگ بیان کرتے ہیں کاہم کہتے ہیں غیب کی خبریں بیان کرنے والے کو تو عیسائی قوم کے کافر بادشاہ کے دربار میں وہ کاہم تھا بہت بڑا ہو گیا تھا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ جہاں پناہ یہ علم صرف میرے پاس ایک کہانت کا غیب کی خبریں بیان کرنے کا میں مر جاؤں گا تو یہ علم میرے ساتھ دپن ہو جائے گا آپ ایک کام کیجئے کسی ہو نہار بچے کو نوجوان کو میرا شاگرد بنا دیجئے موت سے پہلے میں اس کو یہ علم سکا دوں گا بادشاہ نے اپنے وزیروں کو کہا کہ میری قوم میں جو سب سے زیادہ چالاک ہو ہوشیار ہو اس کو اس کا شاگرد بنا دیا جائے تو چنانچہ ایک لڑکے کا انتخاب ہوا تو وہ کاہم کے پاس جاتا اور کاہم کے پاس علم حاصل کرتا اپنے گھر اور کاہم کے گھر کے درمیان ایک عیسائی راہی برہا کرتا تھا عیسائی راہی کا مطلب جیسے آج مولوی صاحب ہیں مفتی صاحب ہیں کوئی عالم ہیں کوئی بزرگ ہیں تو عیسائی قوم کے انجیل کا جو ماہر تھا اس کو راہی کے تھے تو یہ بچہ جب اپنے گھر سے نکلتا تو درمیان میں راہی کے پاس چلا جایا کرتا تھا اور پھر کاہم کے پاس جاتا اور کاہم کے پاس سے جب اپنے گھر لڑھتا تو پھر راہی کے پاس آ جاتا ماں باپ مارتے ماروں کو سہلتا لیکن نہیں بتاتا کہ وہ کہاں جاتا تھا تو راہی کے پاس جاتے جاتے اسے اس بات کا یقین ہو گیا اور ایمان پیدا ہو گیا اللہ کی ذات زندگی اور موت کی مالک ہے اور نفع اور نفتان کی مالک ہے یہ اٹھا کر ترجمہ دیکھیں اور تصدیر دیکھیں تو جب راہی کے پاس علم حاصل کرنے لگا اور یقین ہونے لگا تو سوچا کہ اس علم کو کئی سے آزمائیں اور کاہم سچا ہے یا راہم سچا ہے یہ کئی سے پہچانیں تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ راستے میں ایک بڑا شیر بیٹھ گیا ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر اور کسی کو ہمت نہیں کہ جائیں شیر کو اٹھائیں اور راستے کو ساف کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ میں کاہم کے پاس بھی جاتا ہوں اور راہیت کے پاس بھی جاتا ہوں غیب کی خبریں بیان کرنے والے کے پاس بھی جاتا ہوں اور اللہ کی کتاب انجیل کے سکانے والے کے پاس بھی جاتا ہوں کون سچا ہے مجھے معلوم نہیں باری طالب میرا ضمیر یہ کہتا ہے اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ راہد سچا ہے اے اللہ اگر یہ راہد کا مذہب سچا ہے اور اس کا دین سچا ہے تو یہ جو میں پتھر مار رہا ہوں اس سے شیر مر جائے تو اس نے اللہ کا نام لے کر یہ حوالہ دے کر کہ راہد کا دین اگر سچا ہو تو شیر مر جائے اس نے پتھر کو پھیکا تو اللہ کا کرنا یہ ہوا شیر مر گیا اب لوگ دھوڑنے لگے کہ ہمارے یہاں بچہ بابا آ گیا کہ اتنے بڑے بڑے بہادر اور نڈر شیر کو نہیں بھگا سکے اور اس نے اپنے کرتوس سے اور عمل سے شیر کو مروا دیا کوئی آ گیا اندہ کہ بھئی مجھے پھوکو میری آنکھ کی بینائی آ جائے اور کوئی آیا لنگڑا کہ پھوکو دم کرو اور میرے پیر صحیح ہو جائے اب اس اللہ کے بندے نے موقع کا پورا پائدہ اٹھایا اللہ کا نام لیا اندہ کے آنکھ پر پھوکا تو بینائی آ گئی اللہ کا نام لیا لنگڑے کے پیر پر پھوکا تو لنگڑا چنگا ہو گیا اللہ کا نام لیا اور مریض پر پھوکا اور مریض شفایاب ہو گیا اس کو کہتے ہیں ایمان کہ اللہ کی ذات پر اس درجہ یقین ہو کہ اللہ کا نام لے کر اگر تو بیمار کو پھوکے تو بیمار شفایاب ہو جائے اللہ کا نام لے کر اندہ کو پھوکے اندھے کی بینائی واپس آ جائے جس درجے اللہ کی ذات پر یقین ہوگا اسی درجے اللہ تیری زبان میں تاثیر پیدا کریں گے اللہ دیتا ہے مگر دکان تقدیم کرتا ہے آدھا ایمان اللہ پر آدھا ایمان دکان پر آدھا رازق اللہ اور آدھا رازق تارخانہ آدھا رازق اللہ اور آدھا رازق اجمان یہ تیرہ 50 جو معاملہ ہے یہ معاملہ تیرے ایمان کو تباہ کر رہا ہے تیرے ایمان کو برباد کر رہا ہے پورا ایمان ایسالہ جیسے عیسائی قوم کے بچے نے ایمان لایا شیر قمارہ تو شیر مر گیا اندھے کو بھوکا تو بینائی آ گئی لنگڑے کو بھوکا تو چنگا ہو گیا مریض کو بھوکا تو شفایاب ہو گیا اس کو کہتے ہیں یقین کامی اب بادشاہ کو پتا چلا بادشاہ نے بلایا کہ بھئی تو کیا کر رہا ہے تو اس نے کہا جہاں بنا اللہ کی ذات پر میرا ایمان ہے اور اللہ کی ذات پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ کی مدد اور نصرت میرے ساتھ شامل حال ہو گئی ہے بادشاہ ایک نمبر کا کافر اور مشرک تھا اللہ پر ایمان لے آنا اسے یہ کب پسندہ تو بادشاہ نے کہا اس کے ہاتھ پیر باندو ایک کشتی میں بٹھاؤ بھی سمندر میں لے جاؤ اور کشتی سے اسے سمندر میں ڈال دو مچھیاں اسے نکل جائیں اور سمندر کے اندر یہ بکھر جائے اور تم لوگ واپس آ جاؤ اب لے گئے کشتی میں اب اس کو گرانا چاہا تو جس نے ہاتھ لگایا خود گر گیا سمندر میں اور کشتی صحیح سالم ساحل پر آ گئی اور پھر پہنچ گیا بادشاہ کے دربار میں کہا گئی کیا ہوئے لوگ کہا جتنے لوگوں کو دبانے کے لیے بھیجا خود ڈوب گئے اور جس کو دبانا چاہا اللہ کی ذات نے اسے بچا لیا یہ ایمان ہے وہ ایمان پیدا کرو اللہ کی مدد آئے گی لوگ کہتے ہیں ہائے تالیبان پر بمباری ہو رہی ہے ہماری دعائیں اللہ کیوں نہیں خبول کرتا ہماری مسجدوں میں بطو کو رکھا جا رہا ہے ہماری عورتوں کی عزت و عبرو کو لٹا جا رہا ہے ہمارے مداریس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے ہمارے ہوتے ہوئے اللہ کے قرآن کو جلایا جا رہا ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی اللہ کی مدد آنے کے لیے شرط یہ ہے کہ تیرا ایمان اللہ پر یقین کے ساتھ کامل ہو مکمل ہو تیرا ایمان تو کامل نہیں تو مدد بدر والی چاہتا ہے اور ایمان ابو جہل اور ابو لہب کا رکھتا ہے عمر کا ایمان رکھ عثمان و طلحہ اور زبیر کا ایمان رکھ بدر کی مدد آئے گی اہد کی مدد آئے گی ابو جہل ابو لہب منافقین اور کافرین اور مشرقین کا کمزور اخیدہ رکھتا ہے اور مانتا ہے اللہ کی مدد پیالہ ایک تو ہوتا ہے بیت الخلا میں لے جانے کے لیے اور ایک پیالہ ہوتا ہے دودھ لانے کے لیے اور ایک برطن ہوتا ہے اور ایک گلاس ہوتا ہے اور ایک شیشہ ہوتا ہے ٹانک لانے کے لیے اگر کوئی آدمی بیت الخلا کا لوٹا لے کر لوگوں کو کہلے لے گے مجھے خانسی کی ٹانک دے دو ایمان بنایا ابو جہل کا ایمان بنایا ابو لہب کا اور چاہتا ہے تجھے بدر کی مدد مل جائے بدریوں کا ایمان پیدا کر اہد کا ایمان پیدا کر اور صحابہ کا ایمان پیدا کر قرآن والوں کا ایمان پیدا کر تب اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی نسرت آئے گی دوبانے والے کھٹ ڈوب جائیں گے کٹنے والے کھٹ جائیں گے زلیل کرنے والے کھٹ تبا ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے تو پھر بادشاہ نے کہا یہ پانی میں ڈوبنے کا نہیں تو پھر اس کے ہاتھ پیر باندے کچھ لوگوں کو متعین کیا پہاڑ کی چوٹی پر لے جائے اور اس کو دھکا دے کر گرانے اب گئے پہاڑ کی چوٹی پر دھکا دینا چاہا خود گر گئے اور وہ لڑکا نوجمان ایمان والا بچ کر بادشاہ کے دربار میں آ گیا تو پھر بادشاہ نے کہا یہ پانی میں ڈوبنے کا نہیں تو پھر اس کے ہاتھ پیر باندے کچھ لوگوں کو متعین کیا پہاڑ کی چوٹی پر لے جائے اور اس کو دھکا دے کر گرانے اب گئے پہاڑ کی چوٹی پر دھکا دینا چاہا خود گر گئے اور وہ لڑکا نوجمان ایمان والا بچ کر بادشاہ کے دربار میں آ گیا بادشاہ حیران پریشان نہ ڈوبے اور نہ پہاڑ پر سے گرے نہ سولی پر لٹکے سولی پر لٹکانا چاہا خود بر گئے لٹکانے والے اور بچہ بچ گیا بادشاہ بڑا حیران پریشان تو اس نے کہا جہاں پناہ اگر واقیتاً تم مجھے مارنا چاہتے ہو اور قتل کرنا چاہتے ہو یہ سب تدویریں بیکار کی ہیں یہ ڈوبانا یہ پہاڑ پر سے گرانا یہ سولی پر لٹکانا یہ تلوار چلانا یہ بیکار کی تدویریں ہیں تدویر میں ہی بتاتا ہوں اس پر عمل کرو ایمان والا اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتا یہ جان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جب چاہے وہ لے لے یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے جب چاہے وہ لے لے اس کا ایمان کمزور ہے جو جان بچانے کے خاطر ایمان کا جنازہ نکالے اس کا ایمان کمزور ہے دکان کے خاطر نمازوں کا جنازہ نکلے یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے ایمان والا دولت کو ٹھکرا دے ایمان والا سلطنت پر ٹھکرا دے ایمان والا جان دے دے اور ایمان والا مال دے دے ایمان والا اولاد دے دے ایمان والا آل اولاد دے دے ملک دے دے ایمان پر آنچ آنے نہ دے یہ ایمان والے کی شان ہے ایمان والا دولت کی بنیاد پر ایمان کا سودا نہیں کرتا سلطنت کی بنیاد پر سودا نہیں کرتا اولاد کی بنیاد پر سودا نہیں کرتا ہوش کرو اپنے ایمان کو بیچ کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہو وہ دکان بچانا چاہتے ہو جو تمہاری قبر میں نہیں آئے وہ دولت بچانا چاہتے ہو جو تمہاری قبر میں نہیں آئے گی اور وہ مکان بچانا چاہتے ہو جو قبر میں تمہارے ساتھ نہیں آئے گا ایمان والے کی شام یہ اللہ نے کہا ہم نے سودا کر لیا ہے مومنوں سے کہ تیرے جان اور تیرا مال بدلے میں ہم تجھے جنت دیں گے تو جان دے دے اور مال دے دے اور بدلے میں ہم تجھے جنت دے دیں گے یہاں تک تو لوگ مانتے ہیں کہ بھئی جان و مال دو اور اس کو لوگ فٹ کرتے ہیں کسی نے سہجد پر فٹ کر لیا کسی نے کسی جماعت پر فٹ کر لیا آگے اللہ نے کہا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علی حقا فی التورا اللہ فرماتے ہیں کس طریقے سے جان و مال کا سودا کریں اللہ کے راستے میں جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لگائیں اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کریں جان میں شہادت نوش کریں اپنی جان کو بچانے کے خاطر اپنے مال کو بچانے کے خاطر ایمان و اسلام کا سودا نہ کریں یقاتلون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے جہاد کا نام سنتے ہیں الیرجک ہو جاتی ہے صاحب کہ کہاں کا جہاد یہاں کوئی امیر المومنین نہیں ہے یہاں کوئی ہمارا بڑا ملہ نہیں ہے یہاں کوئی لڑائی نہیں کوئی جنگ نہیں ہم کس سے جہاد کریں کس سے لڑائی کریں امام ہو امیر المومنین ہو وہ فیصلہ کرے تو ہم جہاد کو جائیں گے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز کے لئے امام ہونا ضروری ہے لیکن اگر آپ سفر میں جاتے ہیں سات آدمی پانچ آدمی اور کوئی اس میں امامت کے لائق نہیں تو کیا شریعت یہ کہتی ہے کہ چونکہ امام نہیں اس لئے تم نماز نہ پڑھو ایک آدمی جاتا ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی پانی نہیں ملتا ہے کیا شریعت یہ کہتی ہے کہ بغیر وضو جب تم وضو نہیں کر سکتے ہو تو نماز نہ پڑھو بغیر وضو کے تیمم کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تمہاری بغیر امام کے انفرادی نماز ہو رہی ہے اور بغیر امیر المومنین کے تمہارے نکاح کے خلا کے طلاق کے فیصلے ایک نائب امیر بن کر فیصلے کر رہا ہے تو جہاد کے لئے کوئی نائب امیر کیوں نہیں ہے تمہاری دنیا میں کوئی جہاد کے فیصلہ کرنے والا اور جہاد کے امور کو نافذ کرنے والا جہاد کے مسائل کو بیان کرنے والا کوئی امیر کیوں نہیں کیوں اس لئے کہ جہاد سے جی انسان کا چراتا ہے انسان یہ سمجھتا ہے میں جہاد میں جاؤں گا اور میں شہید ہو جاؤں گا میری بیوی کو کون پا لے گا اور میرے بچوں کو کون پا لے گا میرے گھر کا وارث کون ہوگا میرے کارخانے کا مالی کون ہوگا میرے دکان کا جانشین کون ہوگا اللہ کو معلوم نہیں ہے اللہ پا لے والا نہیں اللہ تیرے کارخانے کو چلانے والا نہیں اللہ تیرے دکان کو چلانے والا نہیں تو خدا بن بیٹھا ہے کہ میں رہوں گا میری بیوی زندہ رہے گی اور میں رہوں گا میرے بچے زندہ رہیں گے پیرون میں اور تجھ میں کیا پر رکھے جو فیرون کہتا تھا مئی پاننے والا مئی روزی دینے والا اور جب تو مر جائے گا کیا تیری بیوی بھکاری ہو کر سرک پر آ جائے گی اور جب تو نہیں تھا تو کیا تیری بیوی بھوکو اور پاکے مر رہی تھی یہ سب بیکار کے بہانے ہیں جہاد سے جیت چڑانے کے آقا دعالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماظن الہ یوم القیامہ کہ جذوے جہاد قیامت تک چلنے والا ہے اور کوئی مسلمان جذوے جہاد سے ذرہ برابر ہٹے گا نفاق کے شوے پر اس کا انتخال ہوگا نفاق پر مرے گا جماعت میں گیا چالیس دن اور چار مہنے اور کہہ گیا کہ میں نے جان و مان لگا کر جہاد کر کے آ گیا یہ اتنا آسان تھا ابو جہل بھی چھلہ لگا لیتا چار مہنے لگا لیتا یہ جہاد نہیں ہے یہ دھوکہ ہے اس لیے کہ جہاں پر قرآن نے کہا کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفصہم و امالہم کہ جان دو مان دو اس کا طریقہ آگے یہ بتایا یقاتلون فی سبیل اللہ و یقتلون و یقتلون قتل دوسروں کو بھی کرتے ہیں اور خود اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں یہ الگ بات ہے یہ وقت کا اہم فریضہ ہے دعوت و تبلیغ یہ وقت کا اہم فریضہ ہے تقریر کرنا یہ وقت کا اہم فریضہ ہے ملات کا جلسہ کرنا یہ وقت کا اہم فریضہ ہے مدرسہ قائم کرنا یہ وقت کا اہم فریضہ ہے مسجدوں کو بنانا لیکن مسجد بنا کر یہ سمجھ لینا کہ میں نے جہاد کر لیا ایک انجمن بنا کر یہ سمجھ لینا میں نے جہاد کر لیا اور ایک مدرسہ قائم کر کر یہ سمجھنا میں نے جہاد کر لیا اور چھلہ لگا کر یہ سمجھنا میں نے جہاد کا حق ادا کر لیا خدا کی قسم یہ کہتا ہوں کہ جہاد کی آیتوں اور جہاد کی روایتوں کے ساتھ توہین ہے اور تزلیل ہے اپنے وجود کو اللہ کے راستے میں پناہ کر دے اپنے وجود کو مٹا دے تیری کوئی حسی باقی نہ رہے تیرا اپنا نام و نشان باقی نہ رہے تیرا اپنا وجود باقی نہ رہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دیکھئے آپ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کو کس حوصلے کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقیم دے رہے ہیں دب کر زندگی گزارنا مومن کی شان نہیں ہے عبرت حاصل کرو افغانستان کے مجاہدوں سے دنیا کے سب سے بڑے فیراؤن سے انہوں نے ٹک کر لینے کی سجی اور اعلان کیا کہ آخری بچے کے باقی رہنے تک ہم وقت کے فیراؤن کا مقاولہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ اکرام کی مثال دی صحابہ کا زمانہ بہت دور کا ہو گیا اگر کوئی آج بدر کے میدان کو دیکھنا چاہے اگر کوئی جہاد کے جذبے کو دیکھنا چاہے صحابہ کی شان کو دیکھنا چاہے ان مجاہدوں کے کارنامے کو دیکھو جن کی بیڑی یہ خستا ہیں اور پھر ان کے حوصلے اتنے بلند ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سو سال بھی تو ٹک کر لے ہم تیرے سامنے سر جھکانے والے نہیں مومن کی یہ شان ہے اس کے اندر یہ جذبہ یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ کبھی کسی سامنے والے کے سامنے اپنی ہار کو تسلیم نہ کرے مر جائے مٹ جائے اپنی قوت کو اس کے سامنے چھوٹا نہ بتائے حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مان لے کر جاتا ہوں سعودہ لے کر جاتا ہوں اپنی بیوی بچوں کے لئے بزدلانہ زندگی چھوڑو بنگڑیوں پہننا چھوڑو مرد مجاہد بنو جہاد کا جذبہ پیدا کرو قرآن کے اندر اللہ نے اگر اس کو بے کار سمجھتے ہو نکال دو قرآن سے جہاں میلاد آتا ہے اور سیرت کے جل سے آتے محبت رسول کے نقمے تو تم گاتے ہو اللہ کے رسول سے محبت کرنا چاہیے خون کے خطر قطرے میں عظمت ہونا چاہیے جہاں تم محبت رسول کی بات کرتے ہو اللہ نے قرآن شریف میں اسی محبت رسول کے ساتھ جہاد کا حکم دیا ہے اللہ سے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ کے رسول سے اگر محبت کرتے ہو یہ مات تمہارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ باق تمہارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا یہ تیجارت تمہارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا یہ دنیا یہ دولت یہ سلطلت یہ وقت کے پیران یہ تجال اور یہ حامان یہ قارون یہ شداد ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کہا اللہ کی محبت اللہ کے نبی کی محبت دل میں ہو وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ تو جس طریقے سے اللہ کی محبت کرتے ہو اللہ کے رابطے میں جہاد کی بھی محبت کرو نہیں ایک تو ہے اللہ سے محبت اللہ کے رسول سے محبت نہیں جہاد سے ہم جی چُراتے ہیں فَتَرَبَّتُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اللہ فرماتے ہیں اب انتظار کرو میرے عذاب کی آنے کا جہاد سے محبت نہیں اللہ کے راستے کی شہادت تمہیں پسند نہیں اللہ کے راستے میں قربان ہونا تمہیں پسند نہیں فَتَرَبَّسُ حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ اللہ قرآنل کہتا ہے یہ قاسیب نانوٹوی اشرب علی تھانوی احمد رضا خواہ ابو العالی موضوی کی بات نہیں کہ دنیا کا کوئی پیر اور مرشد اور دنیا کے کسی مکتب فکر اور دنیا کا حضرت جی اگر کہتا ہے تو آپ دکرا نہیں سکتے ہیں کلامِ پاک کا دسوہ پارا سورِ توبہ ہے اللہ کہتے ہیں فَتَرَبَّسُ حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ اگر جہاد سے جان اور جی چُراتے ہو تو اب انتظار کرو اللہ کے عذاب کے آنے کا جی کیوں رہے ہو دولت کے لیے جی کیوں رہے ہو جورو کو بچانے کے لیے جی کیوں رہے ہو اولاد کو بچانے کے لیے دکان اور کارحانے کو بچانے کے لیے تُس ہے اسی زندگی پر لانت ہے کہ جس کی زندگی کا مقصد اپنے دکان کو بچانا ہو اور جس کی زندگی کا مقصد اپنی جورو بچوں کو اپنے ماں باپ کو پال نہ ہو تیری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ اللہ کی زمین میں بلند ہو جائے قرآن کا پرچم بلند ہو جائے عمر فاروق کی عدالت خائم ہو جائے آیا تھا دنیا میں عمر کی عدالت پر خائم کرنے اور روڑوں پر حجوم جمع کر اور جلوس تکالتا ہے تحفظ شریعت شریعت کو بچاؤ ارے تو کون ہوتا ہے قرآن کو بچانے والا قرآن یوں کہتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے کم بخت تو اپنا کام کر تیرا کام قرآن کو حفاظت کرنا نہیں تیرا کام مدارس و مساجد کو حفاظت ہم حفاظت کرنے والے تیرا کام نفاذ نافذ کرنا ہے قرآن کو قوم کے اندر اسلامی عدالت کے دھانچے کو تو بنانا ہے یہاں قانون چلے قرآن کا چلے یہاں سنتوں کا چلن ہو تو اس لی آیا اور تو پڑ گیا مسیبت میں بچاؤ میرے قرآن کو کافر ہو مشرق ہو میری مسجنوں کو بچاؤ اور غیروں کی پوجا کرنے والوں گائے بیل کا پیشاک پینے والوں نہانے والوں میرے مدرسوں پر رحم کرو شرم نہیں آتی آئے تھا دنیا میں اللہ کا نائد اور خلیفہ بن کر اللہ کی قانون کو زمین پر ناپس کرنے کے لئے اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کے پاس جا کر بھیگ مانگتا ہے کہ میرے مسجدوں سے بتوں کو اٹھا دو یہ تیرے ایمان کی کمزوری ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ مان لے کر جا رہا ہوں سعودہ سلب لے کر جا رہا ہوں میں اپنے گھر کو کوئی کافر آ کر مجھے گھیر لیتا ہے نہیں اس کو نہیں لے جانا میں کیا کروں لیکن ایک مسلمان ہے اپنے جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی آبرو اپنے ہنسلوں کو کافر کے سامنے پست نہیں کر سکتا چھوٹا نہیں کر سکتا تو آقا نے فرمایا تو اس سے لڑائی کر تو کہیں گے آقا کو کہ آقا پسات سکا رہے آقا جھگڑا سکا رہے جھگڑا لڑائی کی بات نہیں کسی بھی کافر کو دنیا میں حق نہیں کہ ایمان والے کے مقابلے میں وہ سر اٹھا کر چلے تو اللہ کے حضور سجدہ کرنے والا وہ غیروں کی پوجا کرنے والا وہ تیرے تابے رہے اور تیرے تابے ہونے تک ان سے تو جہاد کرتا رہا وَقَاتِلُهُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کر فَيُقُونَتْ دِينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اس وقت تک جہاد کر کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے قرآن کا قانون چلنے لگے حدیث کا قانون چلنے لگے اس وقت تک تو جہاد کر آقا نے فرمایا تجھے نرم پڑھنے کے ضرورت نہیں کہا میں کمزور ہوں وہ طاقتور ہو وہ مجھے مار دے کہا تو شہید ہے اللہ کے راستے میں فرمایا کہ میں اسے مار دوں کہا تو غازی ہے مجاہد ہے اللہ کے راستے میں مر جاتا ہے تو شہید ہے اور بچ جاتا ہے تو غازی ہے لیکن کافر کے سامنے اپنے حوصلوں کو بست نہ کر کوئی صاحب یہ سن کر یہ نہ سمجھے کہ وہ مسجد سے نکل دے گھنڈا اٹھا لیں جو کافر ملا اسے مار اڈالیں اور جو دکان ملی اسے جلا ڈالیں مطلب یہ ہے جہاد کا جو جذبہ اور اسپرٹ قرآن دینا چاہتا ہے جس طریقے سے آپ کے دل میں ابھی رمضان نہیں آیا ارادہ ہے نا روضہ رکھنے کا ترابی پڑھنے کا تو اسی طریقے سے اب آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی اثر سے پہلے جو نمازی حضات ہے اثر کا پلان انہوں نے بنا لیا ہوگا کہ مجھے اثر کہاں پڑھنی ہے اور مغرب کہاں پڑھنی ہے مجھے اگر سفر میں جانا ہے نمازوں کا طور طریقہ پلان بناتا نہیں بناتا تو جس طریقے سے تیرے روضے کا پلان ہے تیرے نماز کا پلان ہے ابھی حج کو کتنے مہنے ہیں کتنے سال پہلے تُو نے حج کا ارادہ کر لیا کتنے اللہ کے نیک بندے دنست روپیہ ڈال کر حج کے لیے پونجی کو جمع کر رہے ہیں حج کا ارادہ ہو زکاة کا ارادہ ہو روضے کا ارادہ ہو اور نماز کا ارادہ ہو مسجد اور مدرسہ تعمیر کا ارادہ ہو بچیوں کی نکاح کا ارادہ ہو جہاد کا ارادہ نہیں جہاد کا جذبہ نہیں جذبے کو رکھ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جذبہ آج مر چکا ہے اس جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جذبے کو رکھنا اور چیز ہے اور جذبے کو استعمال کرنا اور چیز ہے میں بارہا اس کی مثال دیا کرتا ہو کہ ایک آجمی ہے اس کی قوت مردانگی عورت سے ملے کی طاقت ختم ہو چکی ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس جا کر علاج کرتا ہے ڈاکٹروں کے علاج سے قوت مردانگی مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو عورت ملے اس سے وہ زنا کرے بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اسے نکاح ہو اس کا اور عورت سے ملنے کا موقع ہو تو اس قوت کو وہ استعمال کرے اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی جو تاقیدیں بیان کی ہیں وہ جذبِ جہاد کے لیے ہمیشہ تیار ہے اللہ تعالیٰ نے کلامِ باق پاک میں کہا تیرے گھوڑے کی لگام تیرے ہاتھ میں ہو اور اگر گھوڑا لنگڑا ہو گیا اس کا علاج کر لے زین چلی گئی اسے صحیح کر لے اور رسی ٹھوڑ گئی اسے صحیح کر لے بلکہ سیار اب اعلانِ جہاد ہوا اور کوت کر بیٹھا اور اللہ کے راستے میں نکل گیا اس طریقے سے ہمیشہ ہر آنے والے پل میں ہر آنے والے لبھے میں کب حکمِ جہاد ملے اور کب مسلمان اللہ کے راستے میں نکلے یہ جذبِ جہاد بیدار کرنا آج جو ہے بہت بڑا اہم پریضہ ہے نمہ جیز میں نے کہا قرآنِ شریف میں اللہ نے جیسی اور عبادتوں کا حکم دیا ویسے ہی حکم جہی کا جہاد کا دیا دیکھئے قرآنِ شریف کے اندر سورہ بکرہ کتیبہ علیکم السیام کتیبہ کے معنے فرض کیا گیا علیکم کے معنے تم پر السیام کے معنے روزہ اب رمضان آئے گا تو چیخ چیخ کر علماء کہیں گے کتیبہ علیکم السیام یا ایوہ الذین آمنو کتیبہ علیکم السیام اے ایمان والو کتیبہ تم پر فرض کیا گیا علیکم تم پر السیام روزہ یہ نا الفاظ یہ قرآن کے الفاظ ہے آگے بڑھو اسی سورہ بخرا میں کہا کتیبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر القتال جہاد جو روزے کے لئے الفاظ استعمال کیے گئے اگر رمضان کے موقع پر کوئی آدمی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے لگے جاتے جاتے کہیں مولی صاحب بروبر نہیں بھی روزے کا واقعہ بیان نہیں کرے اللہ نے کہا کتیبہ علیکم السیام روزہ پرس کیا گیا تو جیسے تم پر روزہ پرس کیا گیا جو الفاظ استعمال کیے گئے کتیبہ علیکم القتال اور حدیث میں کہا گیا جس نے تیر اندازی کو سیکھا جس نے گھوڑ اندازی کو سیکھا گھوڑ سوار کو سیکھا بندوخ چلانے کو سیکھا لاتھی کے پھیر کو سیکھا اور بھول گیا حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہماری جماعت میں سے نہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا نا فرمانی کرنے والا ہے کیا چاہتے ہیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تیر سیکھ کر آپ ڈنڈے کی پھیر سیکھ کر آپ بندوخ چلانا سیکھ کر کہ کبھی بھی کسی بھی آن کسی بھی لمحے جہاد کا حکم ہو اور آپ نے اسے بھولا دیا بلکہ بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ قرآن شریف کو یاد کر کر بھولانے پر جو وعیدے ہیں کموں دیش یہی وعیدے جہاد کے مسائل کو جان کر بھولانے کی وعیدے کیا کہیں گے آپ اچ انسان ہے وہ اپنے نقص کا پجاری ہے اپنے غلا اخائشات کا غلام ہے اس لیے وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا بھئی ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور یہاں جہاد کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں تم اتنے ڈیلے پڑے ڈیلے پڑے کہ غیر ایک غیروں کی پوجہ کرنے والا اور بتوں کی پوجہ کرنے والا کافر مشرک آج تمہیں یہ مشورہ دینے پر آ گیا کہ تم مکہ کو کیوں جاتے ہو دلی کی جامعہ مسجد کو قبلہ بنا لو آج ہمت کیوں آئی اس لیے کہ جذبہ جہاد کی سپریٹ کو تم نے ختم کر دیا جذبہ جہاد کو مٹا دیا تم بستر کی قربانی نہیں دے سکتے تم عورت اور بچوں کی ناجائز خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتے اپنے چہرے پر سنت رکھ کر اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتے کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرے گے کیا طالبان جائیں گے کیا جو ہے اسامہ کی ماتہتی میں جائیں گے کیا وقت کے فراؤن سے ٹک کر لیں گے آپ نفت کے پجاری بنے ہوئے ہیں نفت کے غلام بنے ہوئے ہیں کسی نے سو روپے دیا وہ فارٹی والے نے سوا سو دیا وہاں بھاگ گئے تیری زبان پر یہ ہونا چاہیے تھا نعرہ تقویر اللہ اکبر اللہ بڑا آج تو یہ کہہ رہا ہے کہ سیکلر حکومت بڑی ہے چکرا بڑا ہے ہاتھ بڑا ہے چنتازل بڑی ہے کانگریز بڑی ہے کس لیا آیا تو لیا اللہ کے قرآن کو ناپس کرنے کے لئے آیا سو سو روپے میں غیروں کے پیچھے پڑھ کر اپنی نمازوں کو ضائع کر کر آج تیرا ایک اوٹ اگر پڑتا ہے غیر کے لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے حکم کے قلاف تو ٹھپا لگاتا ہے تو کہ قرآن کا حکم چلنے کے لائق نہیں سیکلر حکومت قرآن کے مقابلے میں اچھی حکومت ہے میرے بھائی وہ ایمان پیدا کر جو صحابہ عیسیٰ تالیمان نے پیدا کیا حضرت بیبو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے وہ ایمان جب پیدا کیا رات کو انگریز کے بڑے بڑے یہ جیالے بہدر اگر سویا کرتے تھے اور ان کی کھڑکی میں کوئی اگر کہہ دیتا کہ ٹیبو سلطان آ رہا ہے یہ بہدر یہ جیالے اور یہ نڈر اپنے جو ہے پاجامے میں پاکھانہ کر لیا کرتے تھے یہ ٹیبو سلطان کا ایمان تھا یہ ان کی جرہ تھی یہ بہدری تھی ٹیبو سلطان کی سرزمین میں رہنے والے گنگڑیا پہننا اور بزدری کرنا تیرے ایمان کے شائنے شام نہیں ہیں آج اسامہ نے ٹیبو سلطان کی جانشنی کو اختیار کیا اسامہ نے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذب جہاب کو بیدار کر دیا امریکہ جس کو آج ناز ہے کہ میں سپر پاور ہوں میں سپر طاقت ہوں اور اس نے ایک مہنے کی مسلسل جنگ کے باوجود دنیا کے ممالک سے اپنی مدد کی بھید مانگ رہا ہے کہ سو دن ہو گئے آج تک میں نے سالیبان کا کچھ نہیں بگاڑا اب نقصان میرا ہو رہا ہے ملک والوں میری تم میری مدد کرو اور میری عیانت کرو اور جس طریقے سے انگریز کا جیالہ بہدر حضرت ٹیبو کے نام سے پاکھا نہ کر لیا کرتا تھا اگر بش کو کوئی ٹیلی فون کرے اور حضرت اسامہ بن لادن کا نام لے لے یقین مانیے کہ ناجائز اولاد وہ بھی اپنی جو ہے پاکھا نہ کر لے گا ہوائی جہاز بالکل تیار ہے ائرپورٹ پر انہے کے لئے اچانک چیخ و پکار ہونے لگتی ہے کیا چیخ و پکار کہ ہوائی جہاز کو ہائی جیک کیا جانے والا ہے اور بلیک میل کیا جانے والا ہے اور اس کی اڑان تو منسوک کر دیا جائے بچوں کی رونی کے آواز عورتوں کی رونی کے آواز اور مردوں کی رونی کے آواز اور کیاپٹن آتے ہیں اور افسران آتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوا ہاں اسامہ کے آدمی آگئے ہیں یہ دو آدمی ہیں جن کے چہروں پر سنت ہے اور داڑی ہے ایک سنت کے ذریعے سے یہ سپر پاور پیشاف کر رہا ہے تاہانہ کر رہا ہے امریکہ کا واشنگٹنگ پل ایک مشہور بریج ہے ایک مرتبہ تین گھنٹوں کے لئے ٹرافک جام ہو جاتی ہے سب کہتے ہیں کہ اب یہ پل ٹوٹ جانے والا ہے ہم مر جانے والے ہیں اور ہماری گاڑیاں دھماکوں سے اڑ جانے والی ہیں جب پولیس افسران اور سب تیش کا عملہ تخیر کرتا ہے تو کسی کا ایک بیاد پل پر گر گیا تھا تو لوگوں کے اندر اتنا خوف و حراس کہ اس بیاد کے اندر کوئی آئیٹم بام تو نہ ہو کہ جس سے بل ٹوٹ جائے اور ہماری گاڑیاں پتر پتر ہو جائے اور اس کے برک سے ہوا کے اندر اڑ جائے یہ دنیا کے سوپر پاور ملک کی طاقت کی کہانی ہے اور اسی ملک کی کہانی ہے کہ ایک اسامہ نے للکارہ سارے آدمی رونے لگے کہ انتراز کی فضا کو ٹرین کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور پانی کو ڈال دیا گیا ہے ٹرین کو روکا جائے اب ہم عدقریب مرنے والے ہیں نہ ٹرین میں راحت ہے نہ ہوای جہاز میں راحت ہے نہ گاڑیوں میں جا رہے ہیں راحت ہے نہ بلند و بالا عمارتوں میں جو ہے رہ رہے ہیں ان کو یقین نہیں کہ کب اس بلڈنگ کو اڑا دیا جائے گا کب کونسی ہوای جہاز آ کر ٹکرا جائے گی ایک ایمان والے نے ایک اسامہ نے جب اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا امریکہ جسے وقت کے پیرون ہونے کا دعویٰ تھا وقت کے دجال ہونے کا دعویٰ تھا اور وقت کے قارون ہونے کا دعویٰ تھا بوس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا اتنے سارے ہندوستان کے پچیس اور تیس کڑوڑ مسلمان جذوے جہاز کو بیدار کر لیں ایمانی طاقت کو مضبوط کر لیں اللہ کی ختم امریکہ کے وائٹ ہوس کے اندر کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا پرچم لہ رہے گا ہندوستان کی پارلیوٹ اور کارپریشن کی امارت کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں امریکہ کے وائٹ ہوس کی بات کر رہا ہوں کہ وانتم العالون ان گنتم مومنین وہ ایمان جو قدر کے صحابہ نے بنایا مکہ اور مدینہ کے صحابہ نے بنایا اور طالیبان کے افغانستان کے طالیبان نے بنایا وہ ایمان ہندوستان کے پچیس کڑوڑ نہیں اگر ان میں کے کچھ ہزار مسلمان بھی بنا لیں تو ساری دنیا کے اندر انشاءاللہ اسلام کا راج ہوگا اسلام کی حکومت ہوگی اور اسلام کی سلطنت ہوگی کئی دن ہوگئے حادثہ ہوئے بلڈنگ کو ہوائی جہاز کے ٹکرانے کے پورے امریکہ کے اندر خوف و حراس ہے کوئی خط پڑھنے کے لئے تیار نہیں ایک مرد مجاہد اور ایک مرد مسلمان کے ایمانی جوہر اور جہاز کے جذبے نے امریکہ کو للکا رہے آپ کا ایمان اگر جاگ جائے یہ جو مسجدوں میں گھسنے والی ظلیل قوم ہے پیشاہ پینے والی غیروں کی پوجہ کرنے والی اور بتوں کی سامنے سر جکانے والی یہ آپ کے خوران کو آنگ لگائے یہ آپ کے مسجدوں کے اندر دیت دیوی دیتاؤں کو رکھیں آپ کے مداری سہارہ بیہاں کو شک کی نگاہ سے دیکھیں آپ کے عورتوں کو بازار میں لاکر ان کی عزت و عبرو کو لٹے خدا کی قسم ان کی مجال بھی نہیں ہوگی ایک آپ بند کر تو دکھائیں مرد مجاہد آپ جذب جہاز کو بیدار کریں اور وہ ایمان پیدا کریں جو ایمان حضرات صحبہ اکرام کا تھا اور جس کا نمونہ میں کہتا ہوں کہ سیدنا عمر بن القطاب کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے وہ سلطنت کے چوہر دکھائے اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بعد اب جو دور آیا ہے ملہ عمر کا دور آیا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بعد ملہ عمر وہ ہیں جو صحیح مانو کے اندر امیر المؤمنین اور خلیفت المسلمین بننے کے لائق ہے اور ان کا عیسار ان کا زہد ان کا سقوہ ان کی پریزگاری ان کا ایمانی جوہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اگر معمولی فقرتہ آ جائے بچہ مر جائے تو آپ کا ایمان دامہ ڈول ہونے لگتا ہے لیکن اس کا دعوہ ہے ملہ عمر کا سو سال لڑیں گے اور افغانستان اور طالبان کا آخری بچہ ہونے تک لڑیں گے لیکن وقت کے پیراؤن کے سامنے سر کو نہیں جھکائے گے اس لئے میرے بھائی اللہ نے جہاں کہا قُتِبْ عَلَيْكُمْ السِّيَام تو کہا قُتِبْ عَلَيْكُمْ الْقِتَال اللہ نے جہاں کہا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةِ کہ مومن یقیناً بھائی بھائی ہیں اسی سورہ حجرات میں اللہ نے کہا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ مومن جہاں ایک طرف کہا کہ بھائی بھائی اور دوسری طرف کہا مومن وہ جو ہے اللہ پر ایمان لائے اللہ کے رسول پر ایمان لائے شک نہ کرے اللہ کے راستے میں جہاد کرے پوری حدیث بخاری کی بھری پڑی ہیں جہاد کی حکمات سے سیاستہ کی روایتیں بھری پڑی ہیں قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں اس لیے اس جذبہ جہاد کو اور اس کی روح کو اپنے اندر بیدار کرو اور جب حکم ہوگا ہمارے ذمہ داروں کی طرف سے اس کو آپ نافذ کریں میں نے کہا پھر دوبارہ آپ کو واضح کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کر پوراں آپ نے لڑائی شروع کر دی قتال شروع کر دیا یہ مطلب نہیں جیسے آپ کو ارادہ ہے رمضان میں روزے رکھنے کا ارادہ ہے رمضان میں سکات دینے کا منصوبہ بنا رکھا ہے تو یہ منصوبہ کچھ جہاد کا بھی تو بناو یہ منصوبہ کچھ قتال کا بھی تو بناو یہ اللہ نے جو قرآن میں آیت رکھی وَقَاتِلُونَ فِي سَبِينِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں قتال کرو وَقَاتِلُونَ فِي سَبِينِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ کیا مانا کیا مطلب ہے اگر نہیں مانتے نکال دو ان آیتوں کو قرآن کو شاٹ کر دو چھوٹا کر دو تمہاری طرح بھی چھوٹی ہو جائیں گی بہرحال نوجوان یہ جو لوگ مغالطہ دیتے ہیں بھئی صبر کرو اور خاموش بیٹھ جاؤ یہ سب کھوک لے بیانات ہیں یہ بیکار کی باتیں جس وقت صبر کرنا اسی وقت صبر کرنا ہے کوئی آدمی ہماری ماں کی عزت و عبرو کو لوٹ رہا ہو جو صبر کی دعوت تلقین دے رہا ہو اگر اس کی ماں اور بہنوں کی عبرو کو لوٹا جا رہا ہو اس کے دکان میں چوری ہو رہی ہو تو اس سے کہا جائے کہ بھی تو صبر کر لے اس وقت صبر نہیں کیا جاتا اس وقت دفاع کیا جاتا ہے صبر جس وقت کرنا اس وقت صبر ہے اور جس وقت جہاد کرنا جہاد ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں صبر کیا اور مدنی زندگی میں اجازت دی اُذِنَا لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِعَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللہ نے فرمایا اُذِنَا لِلَّذِينَ یہ ان لوگوں کو مومنوں کو اجازت دی گئی ہے کہ اب یہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں جہاد کرتے وقت جہاد کرنا ہے اور صبر کرتے وقت صبر کرنا ہے حضرات ایک خصوصی اعلان ہے پچھلے اتوار کو ہمارے والدہ محترمہ ایک مختصر علالت کے بعد صبح میں بیمار ہوئی رات میں بیمار ہوئی ہستے کی شام اور صبح میں ان کا انتخال ہو گیا بڑی پریزگار تھی تحجد گزار تھی اور گزشتہ جمعہ روزے سے بھی تھی وہ شبرات کا روزہ تھا افتاری کے بعد وہ ایسے ہی پیٹ کی درد سے شکایت کے اندر مفتلا رہی ظاہر سی بات ہے